منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے کسی غدار کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے جو ہے تاج الشریعہ کا اسی کا ساتھ دیتے ہیں برائیلی کے مخالف کا سمرتن ہم نہیں کرتے برائیلی کے مخالف کا سمرتن یہ اپنا نظریہ ہے تھوس نظریہ جس کی تشہیر و ابلاغ ضروری ہے اب عدب اور احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کے ایک بابقار عالم عالمانہ ہوش و خیرت تحقیقی انداز فکر اور کردار سازی کا انوکھا پنڈ رکھنے والے جو حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ عطال اللہ عمرہو یہ کے خلیفہ ہیں حضور قائد ملت کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ اور ایسے باپ کے بیٹے ہیں جو اپنے وقت کے متباہر جلیل القدر علی مدین استاذ العلماء زینت مسند درسگاہ اور شیخ الحدیث علامہ مفتی قمر عالم صاحب قبلہ جمدہ شاہی جو اس وقت جامع اشرف کا چوچہ میں فخر الاساتذہ رئیس الاساتذہ کی حیثیت سے موجود ہے ان کے نور نظر لخت جگر ان کی علمی تحذیبی وراثتوں کے محافظ جماعت کا درد رکھنے والے ایک تیز فهم ہنرمند سلیقہ شعار اور سنجیدہ مزاد علی مدین حضرت علامہ مفتی جامی قمر اظہری صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں چونکہ آپ صدر بز میں جو اپنے سر پہ صدارت کا تاج رکھتے ہیں ہمیشہ اپنا وہ عالی مزاج رکھتے ہیں صحت خراب بھی جلسے کی ہو تو کیسے ہو جو صدر ہیں وہ مکمل علاج رکھتے ہیں ایسے باپ کے بیٹے ہیں اور الحمدللہ آپ کے بھیلائی اشرفی مسجد سبحان اللہ کے خطیب و امام ہیں آئیے حضرت میں گزارش کروں گا کہ اس تقبالیہ پیش کر دیں آپ علماء کی طرف سے عوام کی طرف سے علامہ مفتی سلمان اذری کی بارگاہ میں خیراج تحسین باوکار علماء کرام حفاظ اعزام عیمہ مساجد نقیب اجلاس حضرت حافظ و قاری مولانا محبوب گوہر صاحب اسلام پوری خصوصیت کے ساتھ محافظ ناموسیل سالت شیر اہل سنت مفکر اسلام حضرت اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ علینا سامعین بزم محبت اسلام کی عزت دار ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج میں کسی تقریر کی غرص سے کھڑا نہیں ہوا ہوں کیونکہ خداپت کا عظیم شہشوار اور شہنسا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے بولنا کچھ کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن آج شہرِ بھیلائی و درک کے جملہ عوامِ اہلِ سنت علماءِ اعظام ایمِ مساجد کی مشتر کا خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کے شہر میں ایسی ذات آئی ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور و دراز کی مسافت تیہ کرتے ہیں جس کے چہرے کی ایک چھلک پانے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ کتار میں کھڑے رہتے ہیں میرے عزیزو ایسی ذات آپ کے سامنے آج جلوہ وگن ہے کہ جب اسی بھارت میں رہنے والے ایک خدیث نے مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی انگشت نمائی کی تو سب نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا لیکن اگر کسی نے کھل کر ڈٹ کر اپنی جان کی فکر کیے بغیر جواب دیا ہے تو وہ ذات محافظ نامو سے رسالت شیر اہل سنت اللہ مہمتی سلمان عزری کی ذات ہے سبحان اللہ اللہ مہمتی سلمان 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 تعالیٰ علیہ وسلم پر زبان درازی کی انگلش نمائی کی آج اس کا دور دور تک پتہ نہیں کس گفے میں ہے کس گار میں ہے لیکن سلمان اظہری نے اسے کھلا چیلنج کیا آج جہاں بھی جاتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں ہزاروں عاشقوں کی بھیڑ ہے ہزاروں عاشقوں کا حجوم ہے کیونکہ کسی اور کی بات نہیں کی نبی کی بات کی نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو اور اس خبیش شخص کو اور باطل طاقتوں کو یہ بتا دیا یہ میسج دیا کہ اسلام تیری نبض نہ دوبے کی حشر تک تیری رگوں میں روا خون ہے حق چار یار کا تیری رگوں میں روا خون ہے حق چار یار کا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں راشتریہ حسینی سینہ کے جملہ ممبران کار قرآن اور جملہ عوام اہل سنت بھلائی و درد علماء اعظام عیمہ مساجد شورائے اسلام کو کہ آج ہماری ہمارے شہر میں ایسی عظیم شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے ایسی عظیم ذات تشریف لائی ہوئی ہے کہ جن کے جن کے چہرے کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بیتاب ہوتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہی آسانی کے ساتھ تاریخ مل گئی اور ایسے ہی آسانی کے ساتھ اتنا عظیم شان جلسہ خوبصورت جلسہ منقض ہو گیا نہیں کئی مہینوں کی مہنتیں اور کاوشیں اس کے پیچھے ہے راشتری حسینی سینہ کے جبلہ ممبران اور عوام اہل سنت پرشاشن شاسن سب کا سپورٹ ہے کہ آج اتنا عظیم شان اجلاس اس تاریخی گراؤن میں منقض پذیر ہے میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی سلمان عزری صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بلائی والوں کو دیا اللہ رب العزت آپ کے اقبال میں آپ کے علم میں عمل میں خوب بلندی عطا فرمائے اور ایسے ہی جب بھی کوئی موڑ آئے اور مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خبیص انگشت نمائی کرے تو آپ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے رہیں ڈٹ کر اس کا جواب دیتے رہیں وآخر دعوانا الحمد اللہ رب دیکھ سنی بریل نیٹ ورک کے بانی ہمارے جلال الدین بھائی پوری آوازوں کو پورے پرگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پرگرام پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا اور ہو سکے تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تو جو بھی ان کا مشغلہ ہے یہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے نبی کی نات اور تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں جو یہ اپلوڈ کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے